خدا وند یسو مسیح میں آپ کی سلامتی ہو اپنی رہنمائی کے لیے زبور کی کتاب زبور چالیس تا پنتالیس کی تلاوت اپنے لیے کریں ان مضامیر کے اندر دعا قبول ہونے پر خدا کی حمد و تمجید دعوت کے دشمنوں کی داغابازی دعوت کی خدا کے حضور میں آنے کی خواہش بے دینوں سے چھٹکارے کی دعا گزشتہ مخلصی کی یاد میں خدا کی حمد اور حال کی مشکلات پر گریہ زاری کی بابت بادشاہ کا مضمور ان اہم باتوں کا ذکر ہمیں ان مضامیر میں ملتا ہے اپنی رہنمائی کے لیے اور روحانی خیال کو حاصل کرنے کے لیے ہم زبور پینتالیس کی چھٹی اور ساتویں آیات کا مطالعہ اپنے لیے کریں خداون کے قرام میں لکھا ہے اے خدا تیرا تخت عبدالعباد تیری سلطنت کا اصا راستی کا اصا تُو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت آمین ان مضامیر میں جس بادشاہ کی خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ بادشاہوں کے بادشاہ مسیح کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی دنیا کے بادشاہوں کی حکومتیں عارضی ہوتی ہیں لیکن مسیح کا تخت عبدالعباد یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم ہے خدا کے سب عظیم بندوں میں چند ایک نیک خصوصیات ضرور پائی جاتی ہیں اور وہ سب اپنی طرف سے سچ بولنے کی پوری کوشش کرتے ہیں مگر وہ صرف مسیحی ہے جو سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتا اور کامل سچائی اسی میں ہے خدا کا بندہ کسی حد تک ضرور راست ہوتا ہے مگر صرف مسیح کی راستی کامل ہے صرف اسی نے پورے دل سے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت یہ جانتے ہوئے کہ ایک خداوند کامل بادشاہ ہے جس نے بلکل بے گناہ ہونے کے باوجود ہمارے گناہ سلیب پر اپنے اوپر لیے ہم اس کی پرستش کیے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں عبرانیوں کا مصنف پہلے باپ کی آٹھویں اور نوی آیت میں کہتا ہے مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے اے خدا تیرا تخت عبدالعباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا آسا راستی کا آسا ہے تُو نے راستبازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی آمین آج کے مطالعہ میں جو خاص سبق ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ دنیا کی کوئی دوسری ہستی ہماری محبت کی اتنی حق دار نہیں جتنا کہ مسیح یسو اور جیسے زبور نویس زبور تحتر میں یہ بیان کرتا ہے کہ آسمان پر تیرے سیوہ میرا کون ہے اور زمین پر تیرے سیوہ میں کسی کا مشتاق نہیں ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنی محبت اپنے نجات دہندہ مسیح یسو سے ظاہر کریں اور اس بات کا اقرار کریں کہ ہماری محبت کا کوئی اور حق دار نہیں خدا مدھمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے آمین